اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سمی ابراہیم اور میرے ساتھ ہیں پروفیسر گنی جعوید یہ جو ہم یوٹیوب پر نیا ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں ہفتے میں ہم کم از کم دو یا تین دفعہ آپ سے مخاطب ہوں گے اس پروگرام میں بنیادی طور پر جو ایسٹرالوجی ہے جو سیاروں کا جو علم ہے جس سے انسان کی جو زندگی ہے اس کو کنٹرول وہ پلینٹس کرتے ہیں اپنی مومنٹ سے اس کے حوالے سے ہم گفت و شنید کریں گے یہ ایک بہت ہی قدیم علم ہے دیکھیں گے کہ یہ جو علم ہے یہ انسانوں کی زندگیوں پر میری آپ کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے اور اگر ہم ستاروں کی چالوں کو دیکھ لیں تو کیا یہ جو ہمارا مستقبل ہے اس کے حوالے سے ہم اپنی پیش بندی کر سکتے ہیں یہ کوئی ایسی پشینگوئی یا کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہو اگر ہمیں پہلے پتہ چل جائے کچھ اندازہ ہو جائے تو کیا ہم اس علم کی بدولت سے اپنی جو آنے والی زندگی ہے اس میں کچھ حفاظتی تدابیر اٹھا سکتے ہیں یہ سیارے کیا ہیں یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اس حوالے سے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اس کے علاوہ جو اور بڑے اہم جو ملکی معاملات ہیں بین الاقوامی معاملات ہیں وہ بھی ہماری زندگیوں کو امپیکٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو بنیادی جو اس پروگرام کا مقصد ہے وہ یہ کہ اسٹرالوجی کیا ہے یہ کس طرح ہماری زندگیوں پر ہم جو ہمارے جو زندگیوں پر جو اثر ہوتا ہے مختلف واقعات جو اثر انداز ہوتے ہیں کس طرح ہم ان کی پیش بھی نہیں کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں اور پھر ایک بڑی بحث ہے کہ کیا ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہیں یہ کوئی خدا نہ خواستہ توبہ نعوذ باللہ کوئی اسلام کے خلاف تو چیز نہیں ہے تو پروفیسر گنی جعوید صاحب سے ہم اس حوالے سے اپنے ان پروگرامز میں گفتگو کیا کریں گے آج کیونکہ یہ انٹرڈکٹری پروگرام ہے تو یہ جو میں نے عرض کیا یہ ہمیں تفصیل بتائیں گے اور کہ کس طریقے سے یہ جو ستارے ہیں یہ ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں کیا ہمیں کرنا ہوگا جی پروفیسر صاحب سمی صاحب ناظرین السلام علیکم اس پروگرام کے بارے میں بہت کچھ سمی صاحب نے ابھی آپ کو واضح کر دی ہے میں بھی اپنی طرف سے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پروگرام کو لے کر آپ کی خدمے میں حضر ہوئے ہیں کہ آپ کے جو انفرادی ذاتی زندگی ہے اس پر یہ سیارے کے اثر انداز ہو رہے ہیں اور سیاروں کی گردش کے ویسے حالات بدلتے رہتے ہیں آپ نے خود کئی دوہ محسوس کیا ہوگا کہ حالات کے بدلے سے زندگی کے نئے نئے مہڑا جاتے ہیں نئی نئے زندگی کروٹیں لیتی ہیں تو ہم اس علم کو لے کر ایک پروگرام کے تحت حاضر ہوئے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے ذاتی معاملات کو زیادہ سے زیادہ 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 واضح کیا جائے ہم پہلے قومی زندگی پر سیاروں کے اثرات زیادہ تر قومی زندگی پر سیاروں کے اثرات بتاتے رہے ہیں آپ کو اب ہم انفرادی طور پر ذاتی طور پر آپ کے زندگی کو ستاروں کی روشنی میں واضح کریں گے آپ کے حالات کو واقعات کو تاکہ آپ صحیح پلانک کر سکیں اور آنے والے واقعات کو ذہن میں رکھ کر اپنے حالات کو ترطیب دے سکیں بنا سکیں اور اس طرح آپ کی منصوبہ بندی صحیح رہے اسٹرالوجی آپ کی مدد کرے گی پروفیسر صاحب ایک چیز کا ضرور آج آپ ہمیں جواب دیں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ جو علم ہے یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں لوگ کہتے ہیں کہ مستقبل تو صرف اللہ جانتا ہے یہ اس حالے سے بھی آپ نے کوئی تحقیق کی ہوگی ہاں یہ مہدرم سمجھا میں بھی سوچ رہا ہوں مجھے لوگوں کے پیغام ملتی ہیں لوگوں کی طرف سے یہ سوالات آتے رہتی ہیں مجھے پوچھا جاتا ہے کہ آخر یہ اسٹرالوجی علم اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے اس سسٹم میں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ لوگوں عام صدقے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ تحمیت کی شکل میں یہ بات پھلائی گئی ہے اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جو بڑی اسلامی یونیورسٹی میں کہہ رہا ہے آلازر یونیورسٹی جو ہے وہاں یہ علم پڑھایا جاتا ہے اور لوگ ماسٹر کرتے ہیں اس علم میں نمبر دو ہمارا قدیم ترین جو درس ہے نظامی درس درس نظامیاں جیسے کہتی ہیں قدیم ترین ہمارا یہ درس ہے وہاں اس درس میں بھی اس کی تعلیم دی جاتی ہے اور لوگ کئی لوگ وہاں سے تعلیم یافت ہو کر اسٹرالی کو پیشہوارانوں طور پر یا ذاتی دلچسپی کی طور پر پڑھتے ہیں اور اس سے اپنے حالات پر نظر رکھتے ہیں اور اپنی پلینیں کرتے ہیں اچھا پروفیسر صاحب یہ کچھ توہ سامنے یہ بھی بتا دیجئے آپ نے بڑی امپورٹنٹ یہ بات کہی کہ اسٹرالوجی سے انسانوں کی مدد ہو سکتی ہے مستقبل کے واقعات جو ایک ممکنہ طور پر ہمیں پتا چلتا ہے تو ہم اس کا بندوبست ادراک پہلے کر لیتے ہیں ایک بڑا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر عربوں کی تعداد میں مخلوق ہے اور یہ جو پلینٹس ہیں یہ تو تعداد میں بہت کم ہیں تو کس طریقے سے آپ اس ساری چیزوں کو جوڑتے ہیں محمد صاحب آپ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورج ایک ہے اور کروڑ ہار اور بھار لوگوں پر اس کی روشنی پڑھ رہی ہے دو یو اگری یا اگری اسی طرح پلینٹ جو ہیں اسمار پر جو گردش کر رہے ہیں سورج کے گردگردش سے آرہے ہیں ان کی کرنے جو ہیں وہ بھی تمام جو مخلوقات ہے تمام ہیوانات انسان ان سب پر ان کی کرنے پڑھ رہی ہیں اور انسان پر ان کا اثر ہو رہا ہے چھیک ہے تو اسٹالوجی جو ہے یہ ہر ایک چیز کو حیاتہ کی ہوئی ہے سورج سمیت چاند سمیت آٹھ نو سیارے ہیں ایک چاند ہے اور سورج ستارہ ہے تو اس ستارے کے گرد یہ پلینٹ جو ہیں اپنا آتارد زورہ مارس امریک اور مشتری زول یورینس نپچون پلوٹو یہ اس سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اور سب کی کرنے ہم پر پڑھ رہی ہیں تو نیچر تو ایک زرے سے بھی کام لے سکتی ہے کجا یہ کہ ایک ستارہ سورج جو ہے اس نے ہم پر اپنی کرنے پھینکنے شروع کی ہوئی ہیں اور اپنی کرنوں سے میں متاثر کرتا رہتا ہے اسی طرح آپ تمام سے آ رہے ہیں اپنی کرنے ہم پر پھینکتے ہیں تمام دنیا پر پھینکتے ہیں تمام انسانوں پر پھینکتے ہیں اور اثر انداز کر رہے ہیں اور ان کا اثر ہوتا ہے ہم پر اور جب بھی دو تین پلینٹ رکھٹے ہو جاتے ہیں پھر ان کی وجہ سے مقصود قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں مقصود قسم کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے مقصود قسم کے آسات آ جاتی ہیں تو ان پلینٹ کے آٹھ نو پلینٹ کے ملنے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے بلکل اسی طرح چھبی سلفے بیٹس ہیں اے بی سی ان چھبی الف ایٹس سے کتنے لفظ بن چکے ہیں بلکل آپ صحیح آپ نے یہ جو مثال آپ نے دی ہے مجھے کسی نے تو چھبی الفاظ سے کروڑہ دربے کروڑہ الفاظ بن چکے ہیں اور ابھی اور بنیں گے تو یہ قدرت نے یہ قدرت کی وہ ہیں کرامات ہیں اسی طرح جو نو پلینٹ ہیں نو سیارے ہیں سورج کے گھوم رہے ہیں وہ اپنی کرنوں سے ان کی کرنوں سے پتنی کتنے واقعات بن چکے ہیں واقعات پیدا ہو چکے ہیں اب بنیں گے ان کے مختلف پلینٹ کے مختلف ضاویوں سے پلینٹ کے مختلف اتصال سے کنجنشن سے پتنی کتنے حالات بن چکے ہیں کتنے واقعات بن چکے ہیں کتنے اور بنیں گے ان میں اتنی اندرونی پٹنشل ہے لا تعداد واقعات کا پٹنشل تو ناظرین یہ علم اس علم کاملے کر حاضر ہوئے ہیں اور آپ کی مقصود زندگی پر آپ کے تاریخ پیدائش اچھے یہی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے پرویسر صاحب کہ اگر کسی بندے نے اپنے یہ ستاروں کے حوالے سے اپنے مستقبل کو جاننے کے اگر وہ کوشش کرے تو کن کن چیزوں کی اس کو ضرورت ہوگی یہ ہے پیدائش چاہیے وقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ صحیح وقت ہمیں دیا جائے جو ترقی جافتہ ممالک ہیں وہاں لوگوں کا اپنی ڈیٹا بات پتہ ہیں ایکزیکٹ ریکارڈ ہے ان کی وقت پیدائش ان کو پتہ ہیں تو وہاں ہارسکوپ بنانا آسان ہے ہمارے ہاں ہمیں ڈیٹا صحیح نہیں دیا جاتا جس کے ویسے کئی دفعہ ہارسکوپ ہمارے لئے مشکل ثابت ہوتی ہے اس لیے سمی صاحب میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی میں نے آپ کو یہ تجویز دی تھی کہ ہارسکوپ پہلے ڈیٹا بات ہم لے لیں گے ٹائم آف برت یہ سب کو لے کر ایک دن دل لگے دو دن لگے اس ہارسکوپ پر منصر ہے اس کے مطابق ہر ایک پلینر کو صحیح سمجھنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ہارسکوپ اپنے ناظرین تک پہنچا دی جائے گی بلکل درست ہے ناظرین یہ جو پہلا ہم نے جو پروگرام آپ کے لیے بنایا یہ بسیکلی ایک تعرفی پروگرام تھا جیسے پروفیسر گنی صاحب نے آپ کو پورا ایکسپلین کیا کہ یہ پلینٹس اپنی کرنے پھینکتے ہیں اور ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کی چال کو صحیح انداز میں دیکھ لیں تو یقیناً اس علم سے مستقبل میں ہونے والے کچھ ایسے واقعات جو آپ کے لیے اچھے نہ ہوں ان سے بچنے کی انسان تدبیر کر سکتا ہے موثر حکمت عملی سے اس سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے اور یہ بالکل جس طرح بیماری میں دعا کھانا سنت نبوی ہے اسی طرح یہ بھی اقل مندی کا تقاضی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو پتا چل جائے کہ آگے کھائی ہے تو پھر آپ گاڑی سیدھی چلانے کی بجائے تھوڑا مر کے اس کھائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ہفتے میں دو یا تین دفعہ آپ کے پاس آئے کریں گے سکرینز پر آپ اس وقت ٹیلیفون نمبر دیکھ رہے ہیں اگر آپ پروفیسر صاحب سے کوئی اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں تو یہ جو نمبر ہے یہ صرف اپوائٹمنٹس کے لیے نمبر ہے اگر آپ نے اپنی ذاتی زندگیاں ڈسکس کرنی ہے اپنے ذائچہ بنوانا ہے ویسے ہم لوگوں کے سوالات کا جواب بھی دیں گے اس کے لیے ہم نمبر دیں گے اور سب سے پہلے آپ یہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں اور جو آئیکن بیل ہے اس کو ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو پیش کریں یا گفتگو ہو تو آپ کو فوری طور پر پتہ چل جائے کہ پروفیسر گنی جعوید موجود ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے ستاروں کی چال بتانے کے لیے انشاءاللہ اگلہ بہت جلد آپ سے اگلے دو چار دنوں میں ملاقات ہوگی آپ ہماری اس ویڈیو کے منتظر رہیے اور پھر آخر میں جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا